جائز ہے میزان بینک سرطرہ کے معاملات جائز ہیں کیا بولا ہے بھائی ہاں بہت پیارا سوال مجھے عاملوں کے خلاف بولنے میں اتنی روحانی سکون ملتا ہے نا مجھ سے عاملوں کے بارے میں پوچھتے رہو میرا خون بڑھتا رہتا ہے یار بہت مزا آتا ہے آپ نے میرا دل خوش کر دیا ایک عامل کے بارے میں تعویز کے بارے میں پوچھ لیا آپ یہ کہنے گھر سے تعویز نکلے تو کیا کرنا چاہیے لوگ کیا کرتے ہیں تعویز کو یوں تمیز سے نا کہ پتہ نہیں کوئی بلائیں گھوم رہی ہیں پھر فون کرتے ہیں حضرت جی کو حضرت پرچیاں نکلی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس میں آپ بلائیں اس کو آپ ایسا کرو یوں فلانے بس سمندر میں نا یوں لے جاؤ اور پھر اتنے پتہ نہیں کیا کیا نا وہ تو مجھے نہیں آتے نا وہ والی ایکٹنگ کیوں بنا کے پیش کر دیں گے اس کا حل یہ پرچی ہے اس میں دیکھو اگر کوئی آیت یہ اللہ کا نام لکھا ہوئے تو اللہ کا نام کا تو احترام لازم ہے کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کا نام لکھا ہوئے تو اس کا وہی حکم ہے جو کسی بھی کاغذ پہ قرآنی آیت لکھی ہوئے مقدس اوراق میں اس کو ڈال دو جیسا ہماری مسجد میں بھی ایک ڈبا ہے وہاں مقدس اوراق لاکے ڈالتے ہیں گھر میں بھی ایک ایسا ڈبا رکھو جس میں مقدس اوراق ڈال دو پھر بعد میں اس کو جلا دو تاکہ وہ مٹ جائیں الفاظ الفاظ مٹ جائیں بعض دفعہ جلانا توہین ہوتا ہے بعض دفعہ جلانا توہین سے بچانے کے لئے ہوتا ہے تو وہ بس اور اگر اس میں لکیریں وکیریں ہیں تو اٹھا کے ڈس بین میں ڈال دو اس کو اگر یہ نہیں کیا نا آپ نے اور آپ نے کہا یہاں سے بھی نکل رہا ہے تو سمجھ لو آپ کے گھر میں چڑھے لیں آنا شروع کیونکہ وہ آپ کی نفسیات سے تاویز رکھنے والا کھیل گیا میرے گھر سے بھی نکلی یہ چیزیں پتہ نہیں کوئی خاتون آئی ہوں گی ملنے کے ماں نے کچھ رکھ کے چلی گئی ہوں گی میں نے دیکھا تاویز میں نے کہا مجھے کسی نے کہا بھائی یہ اون میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ڈراما ہے یہ بات ہے دوہزار آٹھ کی کسی نے کہا یہ یوں اس لئے تاویز ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی ایسی کی تیسی اس کے بعد بھی بچوں کی سپیٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی الحمدللہ سپیٹ بڑھ گئی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا بچوں کی سپیٹ بڑھ گئی چھوٹے موٹے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں بچے بیمار بھی ہوئے ٹھیک بھی ہو گئے مجھے یاد ہے میری بڑی بچی بیمار ہوئی دوہزار آٹھ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تو پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی بچوں پہ تو کس کا دل نہیں آتا بھائی تو اللہ کا شکر اللہ نے شفا دے دی تاویس گنڈے اور یہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی ہم نہیں گئے میرے بھانجے ان کو یرکان ہو گیا دو ہزار چھے یا سات کی بات ہے پی لیا ہو گیا دونوں بچوں کو چھوٹے تھے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا پی لیا لوگوں نے کہا جھڑواو پی لیا میرے جو بہنوں ہی ہیں وہ بھی ہمارے فرقے کے ہیں یعنی یہ والا فرقہ عاملوں کے خلاف والا ہے ایک نیا فرقہ مارکٹ میں آ رہا ہے عاملوں کے خلاف تو وہ بھی میرے یہ نظریات پر ہیں اس نے کہا نہیں میں نے کہا بھائی کوئی جھڑ پھونک یہ جو ہے نا یہ گلے میں یوں ڈالنا پی لیا جھڑ رہا ہے ڈرامے بازی کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے انگریزوں کا پی لیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے سعودیہ والوں کا پی لیا کیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ یہیں پہ آپ کو جھڑوانا پڑتا ہے یہ جھڑوانا ہے ہی غلط یہ لفظ ہی غلط پی لیا رنگ نکال رہے ہوتے ہیں اندر سے پی لیا میں کوئی اندر پیلا ہٹ تھوڑی آ جاتی ہے یہ ڈرامے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا جو پی لیا جھڑتے ہیں وہ دو نمبر لوگ ہیں وہ بچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ علاج ہو رہا ہے وہ نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی غلطی ہوئی ہے تو آپ کیوں ان کی غلطی سے متاثر ہو رہے ہو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں پی لیا جھڑنے والوں میں نیک لوگ بھی ہیں نہیں جھڑتا بڑتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا دماغ ہے بس یہ نفسیات ہے تو وہ دو بچوں کو پی لیا ہو گیا وہ جھڑوانا میں نے کہا ہم نہیں جھڑواتے بھائی تو وہ میرے پاس آیا کہ یار میرے خاندان نے میرا جینا حرام کیا کہ جھڑواؤ میں نے کہا ایک دفعہ جھڑوالیا زندگی بھر جھڑواتے رہو گئے بلکل نہیں وہ بھی کونفیڈنٹلی اس نے کہا ایسی کی تیسی ہم نے کہا سعودیہ والوں کا بھی تو پی لیا اترتا ہے کی نہیں اترتا بغیر جھڑے انگریزوں کا بھی تو کومن بیماری ہے دنیا میں بچوں کا پی لیا بارال جی علاج ہوا ٹھیک ڈھاک ہو گئے اور ایسے ٹھیک ہوئے جیسے میں بیمار ہوا تھا میرے اببہ نے دعا مانگی تو جان پور کا قاضی بن گیا ایسا ٹھیک ہوا کہ شادی ہی کرتا چلا گیا تو وہ بھی ایسے ٹھیک ہوئے ابھی نو عمری میں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں دونوں کی اتتے اتتے سے بچے ہیں بیویاں لے کے گھوم رہے ہیں ہنیمون مناتے ہوئے تھے میں نے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی ہنیمون مناتے ہوئے کیوں مو چڑھا رہے ہو نکا بھی میں نہیں پڑھایا ہے اتتے اتتے سے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی شادی ہو گئی اور میری بھانجی سے ہی شادی ہوئی ہے وہ بھی بچاری کم عمر ہے تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ ہنیمون منا نے گیا تھا تو میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو ہم میاں بیوی ہیں ٹھیک ہے نا لوگ جیلیسی سے مر جائیں گے تو یہی عمر ہوتی ہے شادی کو انجوائے کرنے کی اس میں میاں بیوی میں عشق والی محبت ہوتی ہے ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے ان لیبرل اور سیکولر لوگوں سے متاثر نہ ہو یہ بڑے ہو کے شادیاں کرتے ہیں بڑے ہو کے یہ ہنیمون منا رہے ہوتے ہیں اوپر اوپر سے مسکر آ رہے ہوتے ہیں اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیا رہ گیا مسکر آنے کے لیے ہاں تو انہوں نے تعویز کا سوال پوچھا اگر سے تعویز نکلیں تو بالکل لفٹ نہیں کراؤں تعویزوں کچھ بھی نہیں رکھا پرچیوں میں اٹھا کے اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو کسی مقدس جگہ پہ تعویز سمجھ کے نہیں بلکہ اس لئے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اگر لکینے شکینے ہوا نہیں تو اٹھا کے پھیک دو اس کو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ڈر گئے نہ تو مر گئے بس پھر ہونا ہوگا بس جاک تو پھر جلاد نے پھیک دیا اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں راجح قول جو ہے نو ربیع الاول کا ہے آٹھ یا نو وہ بھی کنفرم نہیں ہے آٹھ تھی یا نو تھی لیکن آٹھ یا نو ربیع الاول اور بارہ تو نہ وفات کی تاریخ ہے نہ ولادت کی تاریخ ہے ہاں شیعہ لوگ آٹھ تاریخ کو کہتے ہیں وہ کسی حد تک اس کی دلیل مضبوط ہے جو شیعہ لوگ آٹھ ربیع الاول کو ولادت کی وہ پھر بھی کسی حد تک لیکن بات یہ ہے کہ آٹھ ہو یا نو ہو ہم نے کرنا تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا نہیں نہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک وہ بادشاہی مسجد میں گیا وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ یہ موہ مبارک ہے ان کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں موہ مبارک رکھے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اتنے موہ مبارک یار ہر آدمی کے پاس موہ مبارک ہیں یہ تو نبی کی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منصوب کرے حدیث میں آتا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا تو کوئی چیز بھی نبی کی طرف غلط منصوب ہوگی بال بھی غلط منصوب کر دیا تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے جلدی بتاؤ بیٹا یہ کیا ہوا یہ کہاں سے صحیح ہو گیا اتنی پھونکیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں ہماری تو پھونک ختم ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی پھونکیں ختم ہو گئی ہیں کیا بولنے بھائی کہہ رہے ہیں بیوی کی بات نہیں مانوں تو کیا آتی ہے حرکت آتی ہے یہ روحانی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ بیوی خود ہی جن ہے اس کا مطلب یہ ہوا تو مان لیا گرے ہیں اس کی بات نہیں مان لے نا یار یہ کہنے جب بیوی کا آدھی مانتا ہے تو اندر کچھ حرکت سی ہوتی ہے یہ نارمل ہونے کی علامت ہے اگر نہیں ہوتی نا حرکت تو اس کا مطلب جن ہے آپ کے اوپر جو ہلنے نہیں دے رہا اچھے اچھے ہل جاتے ہیں بھائی موسیقی 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 موسیقی